بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر کروبار کو شروع کریں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح پلاننگ کریں کہ ہر تین ماہ تک وہ اپنے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے ایک بچڑی خرید لیں بچڑی یاد رہے کہ فریزین کراس میں ہونی چاہیے ابلغ پرنٹ میں بہترین خوبصورت بچڑی ساٹھ ہزار پچپن سے ساٹھ پینسٹھ ہزار میں اس کو بچڑی ملے گی چھے سے آٹھ مہینے اس کی ایج ہوگی ایسی بچڑی وہ جب تین مہینے کے بعد لیں گے تو تین ماہ تک اس کو پھر آپ نے آگے کھلانا ہے اور آفٹر تری منت پھر آپ نے ایک اور بچڑی خرید لینی ہے اسی طرح یہ سلسلہ آپ نے جاری رکھنا ہے اس وقت تک جب تک آپ کے پاس پانچ بچڑیاں ہو جائیں تو پانچ بچڑیاں جب آپ کے پاس ہو جائیں گی تو اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو عرصہ آپ کا ہو جگا ہوگا اس کاروبار کو شروع ہوتے ہوئے یعنی پہلی بچڑی کو پندرہ مہینے آپ کے پاس ہو چکے ہوں گے تو جب آپ کے پاس پہلی بچڑی پندرہ مہینے کی ہوگی تو یقیناً وہ تیار ہوگی ایک بڑی گئے کے طور پر یعنی ایک چھے مہینے کی جب آپ بچڑی لیں گے پہلے شروع میں تو وہ نیکسٹ جو ہے دو چار پانچ مہینے تک یا چھے ماہ تک وہ بریڈ ہو جائے گی اور پندرہ مہینے کی ٹوٹل عرصے تک وہ ایک گبنگائے تیار ہوگی اور اس کی قیمت ہوگی تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے تو اس طرح یہ ہوگا کہ اس کو آپ نے سیل کر دینا ہے اور سیل کر کے اس کی جگہ پر آپ نے ایک اور بچڑی لے لینی ہے جو کہ ساٹھ پینسٹھ ہزار کی ملے گی اور باقی آپ کو دو سے ڈھائی لاکھ روپے آپ کو آرام سے بچ بھی جائیں گے جن سے آپ جو ہے اپنے روز مرہ کے اخراجات وہ پورے کریں گے پھر اسی طرح نیکس جب تین مہینے آئیں گے تو پھر دوسرے نمبر والی جو بچڑی ہوگی اس کو پندرہ مہینے ہو چکے ہوں گے تو وہ آپ کی تیار کھڑی ہوگی تو وہ آپ بیچیں گے اور اس کو بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کی جگہ پر ایک اور بچڑی لے لینی ہے اور پھر جو ہے دو لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ روپے آپ نے ڈیڑھ لاکھ آپ کو کم از کم اس میں سے بات جائے گا جس کا یہ فیدہ ہوگا کہ تین ماہ کے پیریڈ میں آپ کو اگر ڈیڑھ لاکھ بچتا رہے گا تو آپ کو پچاس ہزار روپے پیر منتھ کے حساب سے آپ کی جو ہے ایک جس طرح نوکری ہوتی ہے جاب ہوتی ہے تو یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا اور آپ کے بچوں کی روزی اور روٹی ہوتی رہے گی اور ٹوٹل آپ کے پاس ایٹے ٹیم پانچ جانور رہیں گے پانچ جانور یہ غریب اور متوازت تبقے کا بندہ جو ہے اس کے گھر میں سافظہر بیوی بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک بیوی ہے یا کوئی چھوٹا ایک اس کا بچہ ہے یا وہ خود ہے تو ایک بندہ بھی آرام سے پانچ جانوروں کی کر سکتا ہے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا اور وہ پچاس ہزار روپے مہانہ جو ہے اس کی انکم چلتی رہے گی تو یہ ایک سیکل کے طور پر اس کو چلاتے رہیں گے اور اللہ تعالی خیر کرے گا کہ پھر جب دو چار پانچ بچنیاں بک جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اگر پھر موڑی اپنی بن جائے گی تو وہ اس کو پھر بڑے پیمانے پر بھی اس کا کاروبار کر سکتا ہے تو یہ ایک بہترین سلسلہ ہے ایسے دوستوں کے لیے جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور وہ سرمایہ پچاس ساٹھ ہزار سے کوئی کام نہیں ہوتا لیکن اس سرکل کے تحت پچاس ساٹھ ہزار ایک دفعہ اور پھر ہر تیسرے مہینے اتنے اتنے پیسے اکٹھے کر کے بندہ جو ہے ایک چھوٹا سا کاروبار جو ہے اپنا سٹارٹ کر سکتا ہے تو امید ہے کہ دوستوں کو یہ ہماری ویڈیو جو ہے یہ سمجھ بھی آگئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ